نمشکار میں ہوں شیخ مینڈر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 پنجاب لیڈانا شروعات کرتے ہیں یہ سب کی بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ سب سے پہلے اور بڑی اہم خبر آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب کانگرس میں ابھی بھی جو گھما سان ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے لگاتار پنجاب کانگرس میں ویواد لگاتار بڑھ رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ نئے بنے مکہ منتری چرنجی سنگھ چننی کی طرف سے منگلوہ دوپہر بارہ وجہ کیابینٹ کے پورٹ فولیو گوشت کیا گیا اسی کے تین گھنٹے کے بعد پنجاب کانگرس پردیش پردھان نرجو سنگھ صدو کی طرف سے استیفہ دے دیا گیا اسی کے چلتے پنجاب کانگرس میں ایک بڑا بوال بچال دیکھنے ملا کو بتاتے کی جہاں ایک طرف پنجاب کانگرس پردھان نرجو سنگھ صدو نے استیفہ دیا اس کے بعد ہی نئے بنے کیابینٹ منتری رضیہ سلطان نے بھی اپنا استیفہ دے دیا بتایا جا رہا ہے کہ اسی کے کچھ سمیں کے بعد ہی پرگڑ سنگھ نے بھی استیفہ دیا لیکن وہ ابھی بھی کچھ پکا نہیں کیا جا رہا کہ ان کی طرف سے استیفہ دیا گیا یا نہیں لیکن منتری منڈل سے خفا نرجو سنگھ صدو نے جیسے ہی استیفہ دیا ویسے ہی پنجاب کانگرس میں بوال اور بچال لگا تار بڑھنا شروع ہو چکا آپ کو بتاتے کی نرجو سنگھ صدو کے استیفے پر پرگڑ سنگھ اور امریندر سنگھ راجہ وڈنگ انہیں منانے کے لئے نرجو سنگھ صدو کو منانے کے لئے چنڈی گھر سے پٹیالا کل رات روانہ ہوئے انہیں منانے کے لئے لیکن ابھی بھی آپ کو بتاتے کی پنجاب کانگرس میں لگا تار چر رہے اس ویواد اور کلیش پر لگا تار نرجو سنگھ صدو کو منانے کے لئے پریاس کیے جا رہے ہیں جو نرجو سنگھ صدو مان سکیں ایک طرفہ تو پنجاب کانگرس کی طرف سے لگا تار بیواد چر رہا ہے وہیں آج دس وجہ کے قریب اگر بات کریں تو کیبنیٹ میٹنگ کی جانی تھی لیکن نرجو سنگھ صدو خفا جو اس وقت بیٹھے ہیں اسی کے چلتے اب دیکھنے والی بات ہوگی کی کیا آج اس کیبنیٹ میٹنگ میں کیا اہم فینس لے لیا جائیں گے لیکن اگر بات کریں تو پنجاب کے نئے مکہ منتری چرنجی سنگھ چلنے کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہفتے میں ایک بار کیبنیٹ میٹنگ ضرور کی جائے گی لیکن لگا تار دو دن سے کیبنیٹ میٹنگیں جو ہیں کی جاری ہیں لگا تار بیٹھ کے کی جاری ہیں کیبنیٹ منتری اور ویدائکوں کے بیچ میں لیکن ایک طرف جیسے نرجو سنگھ صدو اب خفا ہو کر انہوں نے اپنے منتری اگر کریں تو پنجاب کانگرس پردان کے پر سے استیفہ دیا ہے وہیں اب کیا آج اس کیبنیٹ میٹنگ میں کیا اہم فینسلی کیے جائیں گے یا پھر جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ پرگر سنگھ اور راجہ ویڈنگ کی طرف سے نرجو سنگھ صدو کو منانے کے لیے وہ ہے صوبہ چھے وجہ اپنے چندگڑ کے رہیش سے روانہ ہو کر پٹیالہ نرجو سنگھ صدو کے رہیش پر پہنچے ہیں کیا آج نرجو سنگھ صدو مانے گے یا پھر کیا ہوگا وہ آنے والا سمہ ہی بتائے گا جا کانگرس میں چل رہے ہیں کلیش پر شرومنی کالی دل کبھی چھپی نہیں ساتے گی وہیں آپ کو بتا دے گی شرومنی کالی دل کے پردان اور پنجاب کے پورو مکمانتری سکویر سنگھ بادل کی طرح سے نرجو سنگھ صدو پر پلٹ وار کیا انہوں نے کہا کہ نرجو سنگھ صدو کبھی ایک جگہ ٹکنے والا نہیں ہے نہ تو کبھی اس نے کھیل کے میدان میں ٹکا نہ ہی وہ سیاست میں ٹکنے والا ہے آپ کو بتا دے گی شرومنی کالی دل کے پردان سردار سکویر سنگھ بادل کی طرح سے نرجو سنگھ صدو کو میس گائیڈڈ مسائل تک کہہ دیا گیا ساتھ انہوں نے کہا کہ نئے بنے مکمانتری چرنجی سنگھ چننی وہ ریموٹ کنٹرول پر چلتے ہیں جیسے نرجو سنگھ صدو کہتے ہیں ویسے ہی پنجاب کے نئے مکمانتری چرنجی سنگھ چننی ان کے کہنے پر چلتے ہیں اگلی خیور آپ کو بتا دے گی دو دن کے دورے پر آمادی پارٹی کے سپریمو اور ڈلی کے مکمانتری اروید کیجری وال پنجاب کے دو دن کے دورے پر آئے ہیں آپ کو بتا دے گی جب پہلے کیجری وال پنجاب دورے پر آئے تھے تب انہوں نے پنجاب کی جنتہ کے ساتھ وعدے کیے تھے جس میں انہوں نے پنجاب کی جنتہ کو تین سو یونٹ تک بجلی مفت دینے کا اعلان کیا تھا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جیسے آج اروید کیجری وال پنجاب کے دورے پر آئے ہیں اب دیکھنے والا یہ ہوگا کہ اب اس دورے میں کیا بڑے اعلان کیے جائیں گے کیا پنجاب کی جنتہ کے ساتھ اروید کیجری وال کون کون سے بڑے وعدے کریں گے وہ ان دو دن کے دورے میں ہی پتا چل سکے گا تب انہوں نے پنجاب کی جائیں گے